مکرمی سامین معزز ناظرین آج کے اس محفل کے ہمارے بہت ہی مہمان مکرم استاد گرامی قدر آپ کے لئے تعروح کے محتاج اس لئے نہیں کہ شہر احمد آباد کا چپا چپا اور یہاں کی درو دیوار دس کے آواز کی شناسائی کی قسمیں کھاتی ہے اور یہی نہیں حضرت قاری احمد علی صاحب فلاہی دامت برکاتہم جو چہار دانگ عالم میں اس وقت مشہور ہے شاید سب سے زیادہ مشہور اگر کہاں ہوئے ہیں تو وہ اسی سرزمین احمد آباد جو اولیاء کی زمین ہے وہی سے ہوئی ہے میرے استاد گرامی قدر ہے ہم کو بولنے کا جو سلیکہ سکھایا ہے وہ بھی یہی ہمارے استاد محترم ہے میں آج کے اس محفل کو سامنے رکھتے ہوئے دو شہر سے ایک شہر ان کے نام ایک آپ کے نام کہ متحد ہو تو بدل دالو دنیا کا نظام منتشر ہو تو مرو چلاتے کیوں ہو اور ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشید مبی ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اور مکرمی سامین یہ شہر آج کے اس محفل کے مہمان مکرم کے نام یہ خوشبو تیری ہنگامہ گلشن کی طرح ہے انداز مہکتے ہوئے ساون کی طرح ہے ہر آن ہے ایک لمحے اورنگ گلے سلیمہ یہ آنکھ تو بالقیس کے درپن کی طرح ہے اور آواز پہ صدقے کئی سازوں کے سلی کے گفتار تیری نقرائی کنگن کی طرح ہے احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ آج کے اس محفل کے مہمان مکرم استاد گرامی قدر حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاہی دامت برکاتہ ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ ملفوزاتِ علیہ سے مستفیض فرمائے جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی خوشبو ان کی تدریس سے پتھر بھی بگل سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا مجمع جواب دے دے وعلایکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکرو اذ کنتم عداعا فألف بين قلوبكم صدق اللہ مولانا العظیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغذوا ولا تدابروا ولا یبیع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد اللہ اخوانا کل المسلمی على المسلمی حرام دموہو ومالوہو وعردو او کما قال رسول اللہ بلندعوات سے بلندعوات سے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل یہاں شتیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اساتین علم و فضل اور ہمارے عمد آباد کی بہت اہم اہم شخصیات سب مل کر آمین کہو اللہ آج کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے بے شک میرے بہت پیارے بھائی مونہ حبیب احمد صاحب نے کہا کہ یہ چاند آپ کے سامنے ابھی آیا ہوا ہے دعا کریں کہ اللہ صحیح مانے میں ہمیں آپ تک روشنی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ تھوڑی دیر میں سورج تلو ہونے والا ہے بہت بڑے عالم ربانی کہو فیض سبحانی کہو حضرت مولانا عبید اللہ آزمی تشریف لائیں گے ہمارے احمد آباد کے لئے بہت بڑا فخر کا معاملہ ہوگا تو وہ سورج بن کر آئیں گے لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں اگر میں چاند اور مفتی عبید اللہ صاحب ساتھ میں بولے نا سورج لیکن میں آج رات کو ٹرین پکڑ کر واپس یہ چاند چلا جائے گا مفتی عبید اللہ آزمی وہ بھی کل چلے جائیں گے مطلب سورج عمد آباد سے ایک عارضی ٹیمپراری چاند گائب ہو جائے گا ٹیمپراری سورج گائب ہو جائے گا حقیقت میں اگر کوئی چاند ہے تو ہمارے احمد آباد سب یہاں پر چاند ہے اور اگر کوئی سورج ہے تو ہمارے الطاب بھائی اور ان کی ٹیم سورج ہے ٹیمپراری ہے ہمارے احمد آباد سب کا چاند ہونا یہ پرمننٹ ہے اور ہمارے الطاب بھائی اور ان کی پوری ٹیم جن کا میں کیا کیا نام لو آج تو میں نے پہلی بار اقبال بھائی کورپوریٹر آپ تو پہاڑی کورپوریٹر ہیں آپ جب بیان کر رہے تھے نے میرے کو میری روٹی کا سوال ہو گیا یہ جب اتنا اچھا بیان کرے گا تو پھر میں کیا کروں گا بھائی تو ہمارے اقبال بھائی کورپوریٹر ہمارے غلاب خان اور یہ اقبال ہمارے الطاب بھائی کے مکمل ٹیم جو ہے یہ پرمننٹ سورج ہے اور جہاں تک میرے بھائی مونہ حبیب صاحب کا سوال ہے اب ان کا انٹروڈکشن کر رہا ہوں تو بہت بڑا معاملہ ہوگا بہت دیر لگے گی میرے بڑے بھائی کی طرح ہے میرے جگری جان کی طرح ہے لیکن میں نے بہت سو کو دیکھا شوشیل کام کرتے ہوئے بہت سو کو دیکھا جیسے مولانا کا فیضان مدرسہ بھی ہے فیضان سکول بھی ہے اور اس کے بعد مولانا کا لوکھن والا ہسپیٹل بھی ہے پھر معلوم نے کتنے گروپ ویڈنگ انہوں نے کرائے کتنے کیٹریک آپریشن کرائے کتنے انہوں لے بچیوں کے سر پہ دوپٹے ڈالے اور کتنا کرونا میں کام کیا لیکن یہ شوشیل کام کرنے والے میں نے اپنی زندگی میں بہت دیکھے کسی میں میں نے جلال دیکھا ساتھ میں بولا کسی میں میں نے جلال دیکھا جو بات بات پر گصے ہو جاتے ہیں اور کسی پر میں نے جمال دیکھا کہ کوئی کچھ بھی کہتا کچھ نہیں بولتے کچھ نہیں بولتے کچھ بھی نہیں بولتے یہ اکیلے میری نظر میں معنی حبیب احمد صاحب ہے کہ بازوں میں جلال دیکھا کسی میں جمال دیکھا مولی غبیب کو دیکھا تو کمال ہی کمال دیکھا اللہ ہمارے معنی حبیب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور یہ جتنے ڈائیس پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے غلام سید صاحب دامت برکاتہ وہم بھی تشریف فرما ہے اور بھی بہت سارے حضرات یہاں پر ہے لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج یہ جو قبرستان والا معاملہ ہے یہ قبرستان والا معاملہ ہے ظاہری بات ہے زمین کسی اور کی بولو ساتھ میں بولو زمین کسی اور کی اور قبضہ کسی یہ کیوں ہو رہا میرے پیارو یہ کیوں کیوں یہ جلسہ رکھنا کیوں یہ دائیس پر علماء کو بلانا کیوں آمداباد کے بڑے بڑے شخصیات کو یہاں پر بلانا کاش ہم ہمارے پیارے نبی بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو یہ سب معاملہ نہ ہوتا آج میں آپ کو ایک بات بتا کر اپنی بات شروع کر رہا ہوں میرا وقت ختم ہو جائے مولانا مجھے بتا دینا میں نے مولانا اسی لئے کرسی پر نہیں بیٹھا کرسی پر اسی لئے نہیں بیٹھا کیونکہ میرے کو پتہ نہیں چلتا کرسی میرے سے چپکتی ہے کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں اس لئے میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا کہ پاؤں دکھیں گے آٹومیٹک بیٹھ جاؤں گا لیکن آج جو پہلی بات کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں بات پر آؤ بورا مجمع میرے ساتھ میں کہے گا کیونکہ سب کاری احمد علی کو پہچانتے اور کاری احمد علی عمد آباد کو پہچانتا ہے میں یہاں عمد آباد سے آ کر جو اللہ نے شہرت دی ہے بس اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں پورے عمد آباد والوں کو کہتا ہوں ایک بر بلند آباد سے کہیں نارے تکبیر اور اب میری بات سنے ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ کڑی کو کڑی سے جوڑ کر ہم قبرستان کی منزل پر آ رہے ہیں پہلی بات کو سمجھنا ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد مجتبہ احمد مصطفی سرکار دعالم سرور قونین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہمارے نبی مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے بولو سبحان اللہ مدینہ کا نام آئے تو کہو اللہ ہم سب کو بار بار وہاں جانا نصیب کرے تو ہمارے آقا پھر بولنا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ مدینہ میں تشریف فرمائے صحابے کرام کا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک بہت مدینہ سے دور قبیلہ ہے وہ قبیلے کا نام قبیلہ بنو تیم ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم وہاں سے سولہ آدمی کی جماعت آئی ہوئی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ سولہ آدمی کی جماعت وہاں سے آئی ہے اچھا وہ جو جماعت آئی ہے کافلہ آیا ہے اس کے امیر کا نام ہے قیس پورا مجمع بولے گا امیر کا نام کیا ہے قیس نام ہے اور وہ جو قیس تھے نا جو سولہ آدمیوں کی جماعت کے امیر تھے بلکل جوان تندورس ہٹے کٹے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے اور کہا جاتا ہے ان کی عربی زبان اتنی اچھی تھی کہ عربی زبان کی فساحت بلاغت تلاقت سلاست اتنے ماہر تھے اچھا ہمارے آقا سعید صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں ہے آپ کو خبر ملی کہ بہت دور قبیلہ بنو تیم وہاں سے پندرہ سولہ آدمیوں کی جماعت آئی ہے اور پورا مجمع بولے گا جماعت کے امیر کون ہے قیس اچھا یہ بھی خبر ملی کہ یہ جو جماعت آئی ہے ان کو ہمارے نبی سے ملاقات نہیں کرنا ہے ساپ میں بولے ان کو ہمارے نبی سے ملاقات نہیں کرنا ہے ان کو اسلام دھرم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کرنا ہے ان کو ایمان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کرنا یہ قبیلہ بنو تیم کہ سولہ آدمی کی جماعت آئی جس کے امیر قیل سے ان کا مقصد بزنس کاروبار تجارت خجور زمین درخت اس کے کاروبار کے واسطے آئے لیکن سننا میرے پیارو جب یہ سولہ آدمی کی جماعت آئی اور انہوں نے اپنا مدینہ منورہ میں کاروبار کیا بزنس کیا اپنا جو بھی پروفٹ لینا تھا لیا خجور کے بارے میں درخت کے بارے میں زمین کے بارے میں جو کاروبار کرنا تھا کاروبار کیا لیکن معاملہ کیا ہوا جہاں بھی کاروبار کرنے جاتے ایک ہی آواز آتی مدینے میں محمد آگئے بولو سبحان اللہ مدینے میں محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو قیس تھے نا قیس جو جوان تھے سولہ آدمی کے امیر تھے مقصد کسی کی ملاقات نہیں تھی مقصد کاروبار اور تجارت تھا تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ جہاں میں جاتا ہوں محمد کا نام جہاں جہاں جاتا ہوں محمد کا نام تو انہوں نے پوچھا یہ مدینے میں محمد ہے کون تو سب نے کہا یہ محمد ایسے ہیں کہ جب بولتے ہیں تو ان کے بول کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا بولو سبحان اللہ تو وہ قیس کہنے لگے میری عربی بھی تو بہت اچھی ہے چلو جا کے مقابلہ کرے چلو جا کے محمد کے ساتھ بولو صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جانا صلی اللہ علیہ وسلم چلو ان کے ساتھ مقابلہ کرے اچھا ہمارے نبی مدینے میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور ہمارے نبی کو خبر ملی کہ قبیل بنو تیم کے سولہ آدمی آ رہے ہیں اور ان کے امیر قیس بھی آ رہے ہیں اور ان کا مقصد ہے عربی زبان میں مقابلہ بولو عربی زبان میں ہمارے نبی نے فرما آنے دو آنے دو راستہ کر دو راستہ کر دو راستہ کر دو آدھے صحابہ کو ادھر آدھے صحابہ کو ادھر پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا ہمارے نبی قریب ان سولہ جب قریب آئے تو جو قیس ہے نا بالکل جوان ہٹے کٹے آ کر کہنے لگے انتہ محمد آپ محمد ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں تو کہاں کام کیا ہے کام میری عربی بہت اچھی ہے اور سنا ہے کہ آپ بھی بہت اچھی عربی بولتے ہیں تو ایک مقابلہ ہو جائے پورا مجمع بولے ایک ہے مقابلہ ہو جائے سننا میرے پیاروں سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک میں آسو آگئے ہمارے نبی نے فرمایا قیس کیسی باتیں کرتے ہو مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا بولو سبحان اللہ مجھے لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے میرے دل کو علوم کا سمندر بنایا ہے بولو سبحان اللہ اچھا قرآن کریم میں بھی لکھا ہے پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کو لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا سارے ایجوکیشن والوں کو معلوم ہوگا قرآن میں پارا نمبر ٹوئنٹی ون میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محمد آپ کو لکھنا بھی نہ آوے پڑھنا بھی نہ آوے لیکن ہم ساری دنیا کہے اللہ نے آسمان و زمین کے علوم سے مالا مال کر دیا تو ہمارے نبی نے صاحب فرمایا قیس تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا تو قیس کہنے لگے عجیب بات ہے مدینہ کے ہر گھر میں کہتے ہیں کہ محمد بہت اچھا بولتے ہیں محمد کی عربی بہت اچھی ہے محمد کا کلام بہت اچھا ہے اور آپ کہتے ہو مجھے لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا یا ایسا اپوزٹ کیسا ہو گیا ہمارے نبی نے فرمایا اچھا تم مدینہ والوں کی بات کرتے ہو تو سنو وہ میں نہیں کہتا زبان میری ہوتی ہے کلام اللہ کا ہوتا ہے بولو وہ میری زبان نہیں زبان میری ہے بولو کلام کس کا ہے تو وہ قیس وہ تو جوان تھے کہنے لگے مجھے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے ہم تو مقابلہ کریں گے تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو پھر میں پڑھوں گا اوہ قیس نے کہا نہیں میں مہمان ہوں آپ پڑھیں گے پھر میں آپ کا جواب دوں گا آپ پڑھیں گے پورا مجمع بولے آپ پڑھیں گے اور پھر میں آپ کا جواب دوں گا جن لوگوں کو یاد ہو درہا میرے ساتھ میں پڑھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا بولو سبحان اللہ میں نے یہ حدیث اس لئے شروع کی تاکہ یہ مجمع کا آغاز بھی اسی سے ہو جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تتغو في المیزان وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والأرض وضعها للأنام فی غافا کیها والنخل ذات الأکمام والحمد العصف والريحان ایک درخواست آگے کی آیت سب میرے ساتھ میں پڑھیں فَبِيَيَّا لَایِ رَبِّكُمَا أَتُكَذِّبَان اچھا ہمارے نبی اپنی گردن مبارک جھکائے الرحمن سے پڑھنا شروع کیا فَبِيَيَّا لَایِ رَبِّكُمَا أَتُكَذِّبَان پر پہنچے تو ہمارے نبی نے اپنا چہرے انور اٹھایا بولو سبحان اللہ میں نے آباز سے بولتے جاؤ نہ سبحان اللہ ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا تو سامنے قیس جوان بیٹھے ہیں پورا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا ہے بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے فرماِ مآئیم کی کہیا قیس کہ قیس کیا ہو گیا رو کیوں رہے ہو قیس نے جو جواب دیا سب میرا سبحان اللہ کہنا وہ قیس نے جواب دیا میں کیوں روتا میرے کو نہیں معلوم لیکن ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے بولو سبحان اللہ ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا الرحمن سے اور بولو اسی آیت پر آئے بولو فَبِعَيَا لَا اِرَمْبِكُمَا تُقَرِّبَان ہمارے نبی نے دیکھا کہ جو قیس بیٹھے ہیں پورے بدن پر پسینہ ہے پورے بدن پر کپ کپی ہے ہمارے نبی نے پوچھا ماں بالو کا یا قیس قیس کیا ہو گیا یہ تمہارا کیا حال ہے وہ قیس نے کہا مجھے نہیں معلوم میرا کیا حال ہے مگر ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے بولو سبحان اللہ ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے میرے دوستوں سننا عمد آباد والوں کان کھول کر سننا جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے سور رحمان سے پڑھنا شروع کیا ہمارے نبی نے دیکھا حضرت قیس ایسے طرف رہے جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے طرف تھی ہے اور قیس نے کہا محمد کچھ مت کہو آج سے آپ میرے آقا بن گئے میں آپ کا غلام بن گیا آج سے آپ میرے آقا بن گئے میں آپ کا میرے پیارو وہ قرآن جس نے حضرت قیس کی زبان پر یہ جملہ لائے آج سے میں آپ کا غلام بن گیا آپ ہمارے آقا بن گئے کیا یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے میرے دوستوں بولو یا یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں کہ یہاں سے لے کر آخر تک جتنا مجمع بیٹھا ہوگا یا جتنی میری ماں بہنے بیٹیا بیٹھی ہوگی میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہر ایک کے گھر میں کم سے کم دو قرآن ہوگا کتنے قرآن گریب سے گریب امیر سے امیر کم سے کم دو قرآن گھر میں ہوں گے لیکن میرے پیارو کیا ہم نے اس قرآن سے محبت کی ہے آج قرآن سے نہ محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم آوارہ گھردی پر آگئے ہمارے موبائل نے ہم کو غلط سے غلط راستے پر ہم زینہ میں آئے ہم چوری میں آئے ہم دارو پینے میں آئے ہم درس لینے پر آئے میرے پیارو ہم اپیسوڈ پر اپیسوڈ دیکھیں ہم نے سودی کاروبار کیا انٹریس کا کاروبار کیا میرے پیارو ہم نے اپنی ماں کے پاؤ کے نیچے جو جنت تھی اسے نکال دیا ہمارے اببہ جو جنت کے دروازے تھے ہم نے اس کو توڑ دیا میرے پیارو ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے اٹھ گیا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا ہے آج میں آپ کو قرآن پاک پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہم میں سے کون ہے ہاتھ اوپر کر کے بولے اجمیر والے بابا کو جانتے ہیں بھائی سبھی ہاتھ اوپر کرو میں کوئی آپ کا نکاح قبول کرو آرہا ہوں اوپر ہاتھ کر کے بولے دوڑوں ہاتھ اوپر کر کے بولے سب لوگ جانتے ہیں نا حضرت خاجہ بولو موین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ لے آپ کو معلوم ہے جب آپ کے اوپر بڑھا پایا یہی اجمیر شریف میں ارے بولو کہاں پر اجمیر شریف میں جب بڑھا پایا ان کے ایک دوست قریب میں آئے آ کر کہنے لگے حضرت خاجہ صاحب بڑھا پا آ گیا اور بڑھا پہ میں آدمی قرآن بھول جاتا ہے بولو بڑھا پہ ہوتا ہے بڑھا پہ میں آدمی بہت چیزیں ارے بولو نا ہاں بولو نا کہ یہاں بڑے بڑھوں کو میں آگے لاؤں بھائی بڑھا پہ میں بھول جاتے نا گلاب خان ہاں ارے بڑھا پہ میں آئی سا بھول جاتے ایک بڑھا تھا بولو ایک اسی سال کا بڑھا ہوگا ایمیلے صاحب سننا آپ کو میری بات سمجھ میں آری نا ایک اسی سال کا بڑھا تھا اپنی بیوی کو کیا بولے مالو میری جان اسی سال کا بڑھا مولانا اپنی بیوی کو بولے میری جان بیوی ایک دن گھر میں بہت سارے مہمان آئے اور سارے مہمانوں کی بھی جو میری جان تو گھر میں بہو بیٹوں نے کہا بڑھا شرم کر اتنے سارے مہمان آئے اسی سال کا بڑھا میری جان میری جان میری جان کرتا کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ عمر میں ایسا بولنے کا میری جان تو جس نے بولا اس کو کونے میں لے گیا کہا دس سال ہو گئے نام بھول گیا میری جان میری جان بول کر اپنی جان بچا تھا تیرے پیٹ میں کائکو دھوکتا ہے اور بڑھا پر میں آدمی بھول جاتا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے قرآن میں قومل کم مئی ردو الہ اردل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیع اللہ فرماتے تم میں سے کچھ بڑھا پر چلے جائیں گے اور اس کے بعد ذہن کمزور ہو جائے گا اس سے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا تو حضرت حاجہ معین الدین چشتی اجمیری والے بابا ان کو کسی ناکر کا حضرت بڑھا پا ہو گیا اب آپ قرآن بھول جاؤ گے میرے پیارو وہ پوری رات اجمیر والے بابا روئے ہیں اور اس کے بعد ایک پکہ ارادہ کر لیا کہ اللہ بڑھا پایا ہے لیکن قرآن مجھ سے دور نہیں ہوگا اللہ بڑھا پایا ہے مگر قرآن مجھ سے دور نہیں ہوگا دس سال اور اجمیر میں رہے صوبہ ہوتی رات تک ایک قرآن ختم ہوتا رات ہوتی صوبہ تک ایک اور قرآن کا پکمل ہو جاتا چوبیس گھنٹے میں دو دو قرآن ختم کرنے والے کون بولو اجمیر والے محبت کرتے ہو بہت مشکل ہے عمدعباد میں پہلے ایسا نہیں تھا مولانا بہت لمبے زمانے کے بعد ایسے شٹیج پروگرام میں آئے ہیں مولانا حبیب صاحب کی برکت ہمارے الطاف بھائی کی برکت بولو اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہو میں پوائنٹ پر آ جاؤں بولو محبت کرتے ہو کون کون کرتا درہ ہاتھ اوپر کرے پیار محبت سے اور ساتھ میں بولے خاجہ کا دامان آواز نہیں آرہی ہے خاجہ کا دامان میری آواز سے اوپر ہونا چاہیے بولو خاجہ کا دامان خاجہ مہین الدین چشتی ولیوں کے کہ ہمارا ہندوستان اتنا پویترہ ہے مولانا اتنا پاکیزہ بھارت اور ہندوستان ہمارا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت خاجہ بولو کون مہین الدین یہ تو حج میں آئے حج میں وہ نیسابور کا علاقہ وہاں سے حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ آئے بولو سبحان اللہ مکہ مکرمہ میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی میرے والے بابا کا حج مکمل ہو گیا اچھا مکہ میں حج مکمل ہو گیا تو کہاں پر آگئے مدینہ منور آئے اچھا مدینہ منورہ آئے پہلی رات بولو کونسی رات پہلی رات آپ سوئے ہیں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بتاؤ اللہ کی قسم اس سے اچھا کونسا خواب ہوگا دیکھنے والا ولیوں کا ولی اور جن کو دیکھا وہ نبیوں کے نبی بولو سبحان اللہ اچھا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے ہمارے نبی کو خواب میں دیکھا ہمارے نبی نے پوچھا کیا چاہتے ہو اچھا ہمارے نبی نے پوچھا خاجہ مہین الدین چشتی کو کیا چاہتے ہو خاجہ مہین الدین چشتی کچھ نہیں چاہتا ہوں اب بس آپ کے قدم پر پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں بولو سبحان اللہ تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میرا حکم ہے ہندوستان جاؤ سبحان اللہ بولتے جاؤ میرا حکم ہے کہاں جاؤ انڈیا ہندوستان بھارت جاؤ تو خاجہ موئین الدین چشتی یہاں کھل گئی سارے مریدوں کو جمع کیا کہ پیارے نبی نے حکم دیا ہندوستان جانا ہمیں تو ہندوستان کی زبان بھی نہیں معلوم ہمیں بھارت کا کیا انداز ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمیں ہندوستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے لیکن خیر دوسری رات کو خاجہ موئین الدین چشتی پھر سوئے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جاؤ گے نہیں ہندوستان کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم میں جاؤں گا مگر کچھ بھی معلوم نہیں ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک سے چمڑے کا ٹکڑا دیا جس میں ہندوستان کا نقشہ تھا فرمایا موئین الدین اس نقشے پر بڑھتے جانا بڑھتے جانا اللہ تمہیں اجمیر تک پہنچا دے گا بنو سبحان اللہ اب سننا نعرے تکبیر ضرور میرے تیسرے جملے پر نعرے تکبیر بہت زوردار ہونا چاہیے سنیں تیسری رات پھر خاجہ موئین الدین چشتی رحمت اللہ وہیں مدینہ پاک میں جناب نبی کریم صاحب صاحب وہ خواب میں دیکھا ہمارے نبی نے فرمایا موئین الدین ابھی تک گھے نہیں ارے ہم نے تو تمہیں نقشہ بھی دے دیا پورا میب دے دیا ہندوستان جانے کا طریقہ بتا دیا ابھی تک آپ گھے نہیں سننا اجمر والے بابا نے جواب دیا میرے پیارے نبی چلا جاؤں گا آپ کی یاد آئی گی تو کیا کروں گا کہاں ہندوستان ہوگا کہاں مدینہ ہوگا آپ کی یاد آئی گی تو میں کیا کروں گا سننا میرے دوستو ہمارے نبی نے خواب میں فرمایا موئین الدین آگیا ہو موئین الدین آگیا ہو جب خاجہ موئین الدین چشتی آگے آئے ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک یہ دیکھو دیکھو اپنا ہاتھ مبارک خاجہ کے سینے پر رکھا کہا جاؤ ہندوستان جاؤ میری فکر مت کرنا جب بھی میری یاد آئے گردن جھکا دینا دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا اسی لئے اجمیر والے بابا کہتے تھے اپنی کھانکہ میں جاؤ اجمیر جاؤ میرے پیارو بہت پیاری درگاہ ہے میں خود گیا اور پھر جاؤں گا انشاءاللہ لیکن خاجہ موئین الدین چشتی کہتے تھے اپنے پیار محبت سے کہتے تھے لوگ عمرے پہ جاؤ حج پہ جاؤ میں یہاں اجمیر میں بیٹھا ہوں آپ عمرے میں جاتے ہو محمد کا دیدار نہیں ہوتا حج میں جاتے ہو محمد کا دیدار نہیں ہوتا کوئی موئین الدین کے دل کو آ کر دیکھے گردن جھکاتے ہیں تو دل میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے بولو سبعان اللہ بولن دعوی سے بولو ننعرے تکبیر اب بولن دعوی سے بولو خاجہ کا دھامان اب جو جو محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ سب محبت کرتے ہیں اجمیر والے بابا کون صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارو اجمیر والے بابا سے محبت پکی نا ارے بولو نا پکی نہیں میں نے آواز ابھی بھی نہیں آری بولو پکی ایک بات بتا دو میرے پیارو اگر ہمیں آج میرے والے بابا سے محبت تھی محبت ہے اور محبت ہے رہے گی ان کے اببا کا نام آپ اگر گھر پہ جاؤ آپ تو وکیل ہیں اولاب خان اگر آپ گھر پہ جاؤ اور بیمی کو ابھی جا کے پوچھو تیرے باپ کا نام کیا درہ بولتا بیمی کو جا کر پوچھو تیرے اببا کا نام کیا بول کیا کرے گی بیوی پچھو سال شادی کو ہو گئے میرے اببا کا نام نہیں معلوم ہے بتاؤ گھر میں کھانا ملے گا پیار ملے گا محبت ملے گی ارے بیوی کیا اببا کا نام بھول گیا تو رشتے میں ڈیمے جا گیا ہم بڑسوں سے اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ان کے اببا کا نام نہیں معلوم چلو ٹھیک ہے عمدابد والے اببا کا نام نہیں معلوم دادا کا نام بتا دو کہتا ہوگا یہ مولانا پاولی تو نہیں جب اببا کا نام نہیں معلوم تو دادا کا کہاں سے معلوم ہوگا لیکن اس پر آپ زوردار نہ رہے تقبیر بولو گے انشاءاللہ کون بول رہا تھا اس میں آپ پورے مجمے میں ایک ہی دو مرد نظر آ رہے ہیں میرے کو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمالے ہوئے بھائی آپ نے پورے مجمے کو گھرمایا لیکن ذرا سن لو آج آج آئندہ کبھی آؤں تو مجھے سنا دینا حضرت خاجہ بولو کون معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ان کے اببا کا نام خاجہ غیاس الدین بھلتے جاؤ ان کے اببا کا نام خاجہ غیاس الدین ان کے اببا کا نام خاجہ سید حسن احمد ان کے اببا کا نام خاجہ محمد طاہر ان کے اببا کا نام خاجہ شیخ عبدالعزیزی ان کے اببا کا نام خاجہ سید امام جاسیم ان کے اببا کا نام امام مہدی ان کے اببا کا نام امام ابقری ان کے ابا کھنام امامِ عسکری ان کے ابا کھنام امامِ تقی ان کے ابا کھنام امامِ نقی ان کے ابا کھنام امامِ زکی ان کے ابا کھنام امامِ علی ان کے ابا کھنام امام موسیٰ بن قاسم ان کے ابا کھنام امام موسیٰ بن قاسم ان کے ابا کھنام امام جعفر صادق ان کے ابا کھنام امام محمد باخر ان کے ابا کھنام امام زہد الابدین ان کے ابا کھنام شہیدِ کربلا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ آنو اور ان کی اببہ شہرِ خدا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ آنو میرے پیارو یہ اتحاد کی کانفرنس جو قائم کی ہے ہمارے الطاب بھائے اور ان کی پوری ٹیم نے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پرانے پاک نے یہ کہا کہ دیوبندی کون پورے قرآن میں تیس پارے میں کہیں لکھا ہے کہیں آپ نے حدیث میں یہ پڑھا کہ آپ قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا دیوبندی تھا کہ سننی تھا ہوگا یہ سوال ارے بولو ہوگا یہ سوال آپ نے صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی یہ سوال دیکھا تابعین کی زندگی میں یہ سوال دیکھا تابعین کی زندگی میں یہ سوال دیکھا اولیاء اکرام کے زندگی میں یہ سوال دیکھا تو آج امداباد میں اولیاء اکرام کے زمین پر ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ کی قسم یا امداباد کی زمین دو جلدوں میں کتاب مشاہی کے امداباد الحمدللہ یہ کاریہ احمد علی نے ایک ایک حفظ کا پڑھا ہے آپ جس دن کہو گے انشاءاللہ امداباد پر پانچ گھنٹے تک بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ امداباد میں اللہ کے ولی شاہِ عالم بولو سبحان اللہ ان کے اممہ خطبِ عالم بولو سبحان اللہ شیخ احمد کتو بولو سبحان اللہ سلطان احمد جس نے امداباد قائم کیا بولو سبحان اللہ ملک احمد جنہوں نے امداباد کو پروان چڑھایا آج ان کی زمین میں یہ لڑائی جگڑا ان کی زمین میں یہ لڑائی جگڑا میرے کو آج تک مہنہ حبیب صاحب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ کیا ہے میرے پیارو یہ لڑائی جگڑا یہ فساد کیا ہے اسی لڑائی جگڑے میں کتنے لوگ فسادی لوگ اپنی روٹی سیکھ کر مالدار بن جاتے ہیں کتنے لوگ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں میرے دوستو آج سے احمداباد والو اللہ کا حاصل ناظر رکھ کر یہ باتہ کرو کہ یہ جمیلے سے ہم اٹ جائیں گے ارے کون دیوبندی کون برہلوی کون سنی کون مخلط کون غیر مخلط کون حدیث کون آہل حدیث کون آہل قرآن یا دیوبندی کہے یا سنی غلط ہے سنی کہے برہلوی کہے دیوبندی غلط ہے یا تبلیغی کہے وہ غلط ہے وہ آہل حدیث کہے یہ غلط ہے یا مخلط کہے وہ غلط ہے کئر مخلط کہے وہ غلط ہے تو میرے پیارو پھر جنت میں کون جائے گا جنت تو ہمارے لئے بنائی نا اور پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا جو قرآن کا میں ذکر کرتا ہوں وہ قرآن ایک ہے کے دو ہے آواز سے بولو قرآن ایک ہے کے دو ہے پورا مجمع بولے گا ہمارا قرآن آواز نہیں آرہی ہمارا قرآن ہمارا کعبہ ہماری نماز ہے ہماری زکاة ہے ہمارا روزہ ہمارا صدقہ ہمارے نبی ابو بکر ایک عمر ایک عثمان ایک علی ایک مصطفیٰ ایک پھر ہم کیوں ایک نہیں میرے پیارو ہم کیوں ایک نہیں میرے پیارو اس پر کہے دو نعرہ تکبیر اور صرف نعرہ تکبیر نہیں ارادہ پکا آج سے محمد ہی بنیں گے انشاءاللہ آج سے کیا بنیں گے ہمارے اندر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارو صرف یہ نہیں کہ دیوبندی ہے بریلوی ہے چبلیگی ہے عمارت ہے شورا ہے مقلد ہے غیر مقلد ہے کیا ہے میرے پیارو جب ہم سب کا قرآن ایک ہے تابہ ایک ہے نماز ایک ہے مصطفیٰ ایک ہے جنت ایک ہے ابو بکر ایک ہے عمر ایک ہے عثمان ایک ہے صحابہ سارے ایک تھے علی ایک ہے پھر ہمارے اندر یہ فرقہ پرستی کیوں ہو رہی میرے دوستو کسی کے بہکاوے میں آ کر مت بہک جاؤ میرے پیارو اور میں سب سے پہلے کہتا ہوں ہمارے جتنے مسئلہ کے علماء ہیں اللہ کے واسطے ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر کہہ دے ہم سب محمدی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک محمدی رہیں گے انشاءاللہ میرے دوستو لیرائی کرو گے جگڑا کرو گے قتل و گھارت کرو گے سنو پورا مجمع سنو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ختم ہو رہا میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں قبرستان والی بات پر آ جاؤں لیکن ایک بات ضرور کہوں گا مان حبیب میرے کو بٹھانے کے فکر میں لگا ہوا ہے بھائی ایسا مت کرو مان رہے سورج بھی آنے ہاں وہ سورج آئے گا تو میں آٹومیٹک بیٹھ جاؤں سورج آوے تو چاند کی کیا ہمت کی اپنی روشنی ٹیم ٹیم آئے بھائی لیکن آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو ہوگے نہیں انشاءاللہ آپ کو بیوی نے زبردستی دھکے مار کے تو نہیں بھیجا نا تو معلوم ہے مان حبیب صاحب آپ میرے کو منع کرتے لیکن میرے کو بولنے کا ہے ایک بہت پیاری بات کرو بھائی امداباد میں ایک فورمولا دے کے جا رہا ہوں ماں بہنے بھی بیٹھئے میرے کو کیا میری بیوی تھوڑی بیٹھئے گا میرے کو ٹینچن ہے ایک فورمولا ایم ایلے سب آپ باہر ایم ایلے میں باہرکاری احمد علی گرما آپ رسو حلت ہے اتلی ایک فورمولا آپ ہی نے جاؤ ایک مرتبہ ایک بیوی نے پوچھا اے سنو سنو احمداباد بھائی ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو پوچھا کیا پوچھا آپ مجھ سے بولو بولو کتنا کیا جواب دیں گے آرے وہ گلاب کھن پہلے بولا ہوں چل کے بھائی یہی جواب دیں گے بہت میری بیوی بھی میرے کو پوچھ دیا آپ پوچھنا بن کر دیا کیوں میں بتا رہا ہوں ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو کہا بہت پھر وہ بیوی نے ٹینشن ڈالا بتاؤ نہ کتنا پیار کرتے ہو اس نے کہا بولا نہ بہت 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 اس نے کہا نہ پھر بھی بتاؤ نہ کتنا پیار کرتے ہو تو کہا جس نہ لیلہ نے مجنو سے کیا اتنا پیار کرتا لیلہ مجنو کا پیار تو بیوی بگڑ گئی کہا نہیں آپ صحیح نہیں بتاتے ہو آج میں عمداباد کیوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو سیدھا سیدھا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو ایمیل ایسی صاحب سننا سیدھا سیدھا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو وہ بھی عمدابادی سر پھیرا ہمارے الطاف جیسا ہوگا کیا جواب دیا مالوں بیوی کو بہت پیار کرتا ہے اللہ مجنو بہت پیار کرتا ہے اس نے نہ پیار کرتا جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کر آ جاؤ اب کبھی زندگی میں نہیں پوچھے گی تم کتنا پیار کرتے ہو یہ میں نے آپ کو اس لئے ہسایا پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں کسی کی زمین دباؤ گے جیسی کرنی یہ قائدہ چوٹنے والا نہیں یہ رول ریگولیشن ہمارے نبی نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَدْدَيَّانُ لَا يَمُوتْ قَمَا تَدِينُ تُدَانُ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مجمع بولے گا جیسی کرنی آواز سے بولو جیسی کرنی ایک زمانے میں احمیلے صاحب میں سنسکرد بھی پڑھنے کی بہت کوشش کر رہا تھا میں نے ہندو کی مقدس کتاب میں ایک جملہ دیکھا یہ حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا حساب لینے والا اللہ کبھی موت آنے والی بولو اللہ کو موت آنے والی اللہ کو نیند آنے والی اللہ کبھی سونے والے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدہ سینا تو ولا نوم بولو اللہ کبھی سونے والے اس لئے اللہ کہتے ہیں جیسی کرنی تو میں نے وہ ہندو کی مقدس کتاب میں میں نے ایک سنسکرد میں جملہ سننا سب لوگ سننا اتنے پیار سے سننا اس میں لکھا ہے یہ سنسکرد کتاب میں لکھا ہوا ہے اور جو میں نے کہا وہ کونسی زبان ہے آتی آپ کو آتی ہے ہاں یا نہ آتی یا نہیں آتی آپ کو عربی کونسی آتی ہے قرآن کے زبان نہیں آتی تو سنسکرد زبان کہاں سے آئے گی لیکن لکھا ہے جس کا مطلب ہے اے لوگو اگر کسی کی دکان جلا ہوگے مرنے سے پہلے تمہارے خاندان کو بھی جلایا جائے گا اگر تم کسی کو برباد کروگے مرنے سے پہلے تمہیں بھی تباہ کیا جائے گا اگر تم نے کسی کی سیمہ کر لی سمجھ لینا مرنے سے پہلے اللہ تمہیں تمہاری جنت بتا دے گا بولو سبحان اللہ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں میرے خیال سے اس بات کے بعد بھلے ہمارے بہت بڑے عالم ربانی معنی عبید اللہ عزمی تشریف لائیں گے لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں جن لوگوں نے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا میں کاریہ مہدلیہ ہاتھ جھوڑ کر اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بیٹیوں سے سب سے بیننتی کرتا ہوں کہ کیوں آپ کو خالی کروانا پڑے آپ خود اپنی یہ جگہ چھوڑو گے انشاءاللہ اس قبرستان میں معلوم نہیں کوئی صوفی بھی ہوں گے کوئی شہید بھی ہوں گے کوئی صدیق بھی ہوں گے کوئی صالح بھی ہوں گے کوئی ولی بھی ہوں گے کوئی عبدال بھی ہوں گے کوئی خطب بھی ہوں گے آپ ان کو آرام پہچاتے جاؤ گے اللہ ہماری نسلوں نسلوں میں آرام پہچاتا چلا جائے گا لیکن ایک بات کہوں گا ڈنکے کی چھوٹ پر سب کو معلوم ہے on the day of judgment قیامت کے دن نام آمال ملے گا بولو ملے گا کیا نہیں ملے گا بھائی بات ختم کر رہا ہوں بولو نام آمال ملے گا کیا نہیں ملے گا کسی کو رائٹ ہینڈ میں ملے گا بولو سبحان اللہ اللہ ہر عمدابادی کو رائٹ ہینڈ میں دے ہوئے بولو سبحان اللہ اور جس کو رائٹ ہینڈ میں نام آمال ملا پورا ریپورٹ ملا وہ جنتی ہو گیا بولو کیا ہو گیا اللہ نے فرمایا اچھا کچھ لوگوں کو نام آمال کہاں ملے گا بولو ریپورٹ ریپورٹ کہاں ملے گا وہ جہنم میں جائے گا سنو وہ جہنم میں جائے گا اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِهِ لَمْ اُوتَا كِتَابِيَا لیکن آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا ہوں پھر بولو on the day of judgment قیامت کے دن کسی کو نام آمال کہاں ملے گا کسی کو کہاں ملے گا دو ہی ہاتھیں رائٹ اور لیفٹ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اور قرآن میں لکھا ہے تیسوے پارے میں دیکھ لینا قرآن میں لکھا ہے کسی کو نام آمال پیٹھ کے پیچھے ملے گا میں کہاں ملے گا پیٹھ کے پیچھے کیسے ملے گا یہ میرا رائٹ ہینڈ یہ میرا لیفٹ ہینڈ پیچھے کیسے ملے گا سنو پیچھے کیسے ملے گا ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن دو فرشتے آئیں گے ایک لوہا لے کر آئیں گے سنو کیا لے کر آئیں گے ایک لوہا اس کے سینے پر ماریں گے ایسا ماریں گے وہ لوہا آر پار ہو جائے گا اور پورا سراخ بن جائے گا ہاتھ میں سراخ وہ بھی جہنم کا لوہا کیسی تکلیف ہوگی آر پار سراخ بنے گا پھر دو فرشتے آئیں گے اس کے دو ہاتھ کو پکڑیں گے اور دو ہاتھ کو پکڑ کر یہ سراخ میں ڈالیں گے اور وہ سراخ سے باہر نکالیں گے اور وہی پہ نام عامل دیا جائے گا کتنی تکلیف ہوتے ہوگی یہ ہاتھ کی ہڈیا ٹوٹے سینے میں لوہے کا جہنم کا سراخ بنائے جائے آر پار ہو جائے اور پھر الٹے ہاتھ سے یہاں سراخ کر کے نام عامل دیا جائے بہت تکلیف ہوگی میرے دوستوں بولو بہت تکلیف ہوگی اور قرآن کریم میں لکھائے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنُوْتِيَا كِتَابًا وَرَاءَ ذَهْرِ فَسَوْفَ يَدُوْ ثُبُورًا آگئے وَأَمَّا مَنُوْتِيَا كِتَابًا وَرَاءَ ذَهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا وَيَسْلَى سَعِيرًا بھائی آپ آرام سے سن رہے ہو نا جیسے حضرت آئیں گے میں خود اپنی جگہ لوں گا پھر ایک مرتبہ بولو نام عامل کونسے ہاتھ میں دیا جاتا ہے رائٹ رائٹ بولو کسی کو کس میں دیا جاتا ہے اور کسی کو کس میں دیا جائے گا اور میں نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا جہنم کے لوہے سے سراغ بنایا جائے گا ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر کھچا جائے گا نام عامل دیا جائے گا تنب تنب کے خون کے آسو روتا ہوگا سیدھا پھٹ جائے گا پیٹھ کی آتھیں نکل جائے گی چلنائے گا معلوم ہے ہمارے نبی نے جب یہ بتایا اور قرآن پاک کی آیت آئی تو صحابہ روحنے لگے کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا حضب کس کو دیا جائے گا کس کو دیا جائے گا کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ بھی پڑھا ہوگا بولو سبحان اللہ نماز بھی پڑھتا ہوگا بولو سبحان اللہ روزہ بھی رکھتا ہوگا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی فرماتے ہیں حج کرنے بھی آئے گا بولو سبحان اللہ ارے سال میں زکاة بھی دے گا بولو سبحان اللہ تو صحابہ نے کہا جب یہ سب کرتا ہوگا پھر اس کو یعذب کیوں دیا جائے گا ہمارے نبی نے فرمایا وہ ہوگا جو کسی کی زمین کو دبا لیا ہوگا کسی کی زمین کو دبایا ہوگا کسی کا مان ہڑپ کر گیا ہوگا کسی کو ظلم کر کے مارا ہوگا کسی کو گانی دی ہوگی کسی کو پیٹا ہوگا کسی کا ناحق حق لے لیا ہوگا کسی کا قرض نہیں دیا ہوگا کسی کی زمین دبانے والے کو پورا عمدہ بات بولے نام عامل کہاں دیا جائے گا پیٹ کے زندوں کی زمین دبائے تو پیٹ کے پیچھے نام عامل ہم نے تو مردوں کی زمین کا بھی خیال نہیں کیا ہم نے اولیاء کی زمین کا خیال نہیں کیا ہم نے عبدال کی زمین کا خیال نہیں کیا ہم نے اکتاب کی زمین کا خیال نہیں کیا میرے دوستو ایک میرے سوال کا جواب دو ایم ایل اے صاحب یہاں پر موجود ہے اگر ہمارے گھر ہو جیسے یہاں پر گھر ہے دعا کرو اللہ سب گھر میں برکت عطا فرمائے لیکن اگر پولیس آ رہے یا کوئی بڑا بڑا آ رہے اور بلڈوزر لے کر اڑا دے رہے برداشت کرو گے ارے بولو برداشت کرو گے نہیں ساتھ میں بولو برداشت کرو گے آپ کہیں گے میرے ڈاکیومنٹ سے میں منٹیننس بڑھتا ہوں میں لائٹ بین پڑھتا ہوں یہ زمین میری ہے کیا حق ہے کسی کو کہ بلڈوزر لے کے ہمارے مقانوں کو برداشت کرے ارے ہم زندوں کے مقان پر بلڈوزر برداشت نہیں کرتے عمداباد والوں نے مردوں کی زمین پر کیسے بلڈوزر چلا دیا بولو بولو مردوں کی زمین پر کیسے بلڈوزر چلا دیا مردوں کی زمین کے اوپر کیسے اپنے مقان بنا دیئے جبکہ ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں پیپر بھی موجود ہیں معلوم ہے کہ زمین قبرستان کی ہے جو زندوں کو ستاوے اللہ کا عرش ہلتا ہے بولو کوئی زندے کو ستاوے اللہ کا عرش ہلتا ہے وہ لوگ جو قبرستان میں اپنے گھر بناتے ہوں گے جب پہلی کلہاری مارتے ہوں گے اللہ کا عرش حرکت میں آتا ہوگا میرے پیارو توبہ کرلو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پیارے نبی کا واسطہ دیتا ہوں ایک ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم قبرستان کی زمین کو کھالی کریں گے بولو انشاءاللہ اور ہمارے ایمیلے صاحب جن سے ہم نے یہ وعدہ لیا میں تو ایمیلے صاحب صورت میں رہتا ہوں لیکن آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی آپ سے میں بھی یہ سننا چاہوں گا کہ آپ کہیں گے اس میں آپ پوری محنت کریں گے انشاءاللہ پوری محنت کریں گے اور ہم سب مل کے دعا کریں اللہ ان کو بہترین بدلہ آتا فرمائے بولو آمین اور میں یہ الطاب بھائی ان کی پوری کمیٹی اور ہمارے میری جگہ لینے والا کانگے اقبال بھائی اقبال بھائی کورپوریٹر مونہ محبوب صاحب مونہ ابراہیم صاحب اور بھی بڑے بڑے حضرات یہاں پر موجود ہیں ان تمام کا شکریہ آدھا کروں گا اور پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ یہ اتحاد والی کانفرنس آگے بھی چلائے اور میرے پیارو آج سے ہمارے میں کوئی بھید بھاؤ ارے بولو نا کوئی بھید بھاؤ ہمارے بھید بھاؤ تو اتنا بڑھ گیا مونہ حبیب صاحب یہ ٹھیک ہے دیوبندی بریلوی اور یہ اہلِ حدیث اور یہ مکلد ہم لوگ تو اتنے نالائک ہیں وہ بیہاری وہ بنگالی وہ یوپی وہ گجرات وہ میمن وہ ورا وہ میاں بھائی ہسپیٹل میں گیا ورا ہے نہ میاں بھائی گٹ آؤ یا کہیں پہ گیا کہاں کیوں عمد آباد نہ کہ بیہار کہاں گٹ آؤ کیوں بیہار والے کا کلمہ الگ تھا ہمارا کلمہ الگ ہے ان کے پاس الگ قرآن ہے ہمارے پاس الگ قرآن ہے میرے پیارو ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو بہت تاجیب ہوگا آپ نے شاید یہ صحابی کا نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا ان کا نام ہے حضرت سودائی ساتھ میں بولو کیا نام ہے حضرت سودائی وہ قعبے کے پاس تھے کس کے پاس تھے قعبے کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قعبے کے پاس تھے ہمارے نبی نے فرمایا اے سودائی قعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میری امت کے بارے میں مجھے یہ در نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دیں گے مجھے میری امت کے بارے میں یہ در نہیں کہ وہ روزے نہیں رکھیں گے مجھے میری امت کے بارے میں یہ در نہیں کہ وہ غریب مسکن یتیموں کی مدد نہیں کریں گے تو حضرت سودہی نے کہا آپ نے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم کھائی آپ کو امت کے بارے میں کیا ڈر ہے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت جماعت جماعت میں بٹے گی کافلے کافلے میں بٹے گی فرقہ پرستی میں بٹے گی یہ وہ ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ وورا ہے یہ عمدابادی ہے یہ بیہاری ہے یہ بنگاری ہمارے نبی نے فرما ہماری جماعت فرقہ 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 میری امت تقسیم ہوگی اور یاد رکھنا سودہی کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم جو اس بیماری میں آ گیا اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا اس لئے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آج سے مت کہو بریلوی مت کہو تبلیگی مت کہو مقلد مت کہو غیر مقلد ہم سب کا قرآن ایک ہے ہمارا کعبہ ایک ہے ہمارا نماز ایک ہے اور قسم اللہ کی ہم سے بڑا نبی کس کو ملا ہے ارے بولو نا ہم سے بڑا نبی کسی کو ملا ہے میں نے ساتھ میں بولو نا کسی کو نبی ملا ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے پورا مجمع بولے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن صاف لکھا عیسیٰ قیامت سے پہلے آوگے نبی بن کر نہیں آوگے مصطفیٰ کے امت ہی بن کر آوگے میرے پیاروں اللہ بات ختم کرتا ہوں میں حضرت بھی تشریف رلائے بس لا رہے ہیں آپ سب مل کر زوردار ان کا استقبال کریں اور بہت بڑے عالم ربانی ہیں بلکہ میں آپ کو کہوں آمارے کیا نام آپ کا غلام سید صاحب دامت برکات ہوں میں جب مہمان کھانے میں مولانا حبیب صاحب کے تھا اور مفتی مولانا عبید اللہ صاحب نے کچھ باتیں کہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد ان کو کہا مولانا میں آپ کا اتنا فین ہو گیا میں شاگرد بن گیا آپ میرے استاد بن گئے بولو سبحان اللہ اتنے بڑے عالم ربانی آج ہمارے درمیان میں تشریف لا رہے ہیں ہمیں آمداباد پر فخر ہے مجھے میری زندگی میں آمداباد پر بہت فخر ہے خوشی کے معاملے میں بھی اور غم کے معاملے میں بھی ہر حال میں آمداباد پر مجھے بہت فخر ہے کیونکہ پورے گجرات کا چکر لگاؤ چپے چپے جاؤ مگر جو اللہ کے ولی اس زمین میں ملیں گے کسی اور زمین میں نہیں ملیں گے اس لیے وہ تو میں مہانا حبیب صاحب کو کتنی مرتبہ کہتا ہوں میں کوئی عالم ربانی امداباد میں بسا لے نہ میرے کو منع کرتا ہے مہانا ابراہیم میں کوئی کہتا ہے تو چلے گا تیری بیوی بہت سکھا تھے کیونکہ ایک بار میرے گھر پر آئے میری بیوی نے کہا کون وہاں سے چلے گئے میں نے کہا تُو ایک کون میں گھبرا میں روز کون میں گھبر آتا ہوں اللہ ہمارے مہانا حبیب صاحب کے عمر میں برکت عطا فرمائے ہمارے حضرت بھی تشریف لانے والے میں پھر ایک مرتبہ ہمارے الطاب بھائی کہا ہے الطاب بھائی آپ کا بہت دل و جان سے شکریہ جو کام کی شروعات آپ نے کی ہے اور آپ کی ٹیم نے کی ہے پورا مجمع آمین کہے اللہ ان کو سو فیصد کامیابی عطا فرمائے اور الطاب بھائی اللہ کی قسم یہ قبر میں سونے والوں کی جو روحوں کو آپ نے تازہ کیا ہے اللہ آپ کو اتنا تازہ کرے گا دنیا میں بھی اور جنت میں بھی اللہ تازہ کرے گا آپ کو انشاءاللہ بلکہ الطاب بھائی خور بھی بہت اچھی ملے گی چاہیے آجے بھائی ہاں یا نہ بول دو نا آپ نے تو کہا تھا میرے لوگا الطاب بھائی بہت زوردار آدمی میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیتے تین خورے ہیں امیلے صاحب ان کو جنت میں اگر کی ضرورت نہیں ہے ایک بات بلو ایک شادی کیا امیلے صاحب ایک نا only one wife ایک شادی کیا قیامت میں اللہ کہہ گا بہت دکھی آیا جا جنت میں دو شادی کیا اللہ کہہ گا اور دکھی آیا جا دوسری جنت میں جا دبل جنت میں جو تین شادی کیا اللہ نے کہا تین جا پاگل خانے میں چلا جا پاگل خانے میں چلا جا آمین یا رب العالمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ایک بہت پتی کی بات ہے کیونکہ قبرستان کا ماملہ تھا اس لئے میں یہ کارڈ لے کر آیا ہوں کسی بھی درگاہ پہ جانا ہوں جائیں گے بولو جائیں گے انشاءاللہ میں بھی بہت جلدی اجمر پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ مولانا دس تاریخ و جنوری کی اجمر کی درگاہ پہ پہنچ رہا ہوں آپ دعا کریں کہ اللہ سب کا جانا نصیب فرمائے ایسے جائے کہ حضرت کو خوش کرتے ہوئے جائے خوش کرتے ہوئے آئے کیونکہ ہر شہید ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے بولو سبحان اللہ تو درگاہ پہ جاؤ قبرستان میں جاؤ اس کے کیا آدھاب ہونا چاہئے عیسال سواب کیسا ہونا چاہئے کیا دعا پڑھنا چاہئے اور کونسا دھرود پڑھو گے تو قبر میں عذاب نہیں آئے گا یہ پورا بہترین کارڈ یہاں پر ہے اور ایک ہزار کارڈ ہم نے مولانا آپ کو ان کو نہیں مولانا عریف صاحب کو دیئے ہیں جو مولانا کے مدرسے کے بہت بڑے رکنے رکین ہیں ان کو دیا ہے آپ ضرور یہ کارڈ لے کر جائے اور ضرور قبرستان اور درگاہ پہ جاتے وقت اس کا معمول کریں اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی کسی کو تکلیف ہوئی تو معافی چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین معنی حبیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں بہترین بدلاتا فرمائے آمین جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا مکرمی سامین خواتین و حضرات آپ آج کے اس محفل کے مہمان مکرم حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاہی دامت برکاتہ تو ہم کو سماعات کر رہے تھے از اینکر میں یہی کہوں گا ان کی تقریر کو سننے کے بعد منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بری بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک اور مکرمی سامین کچھ باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں اس کے لئے ایک منظم کلام ایک مقتصر شہر یہ ہے کہ جزاؤ سزا جزاؤ سزا صرف حشر پر موقوف نہیں زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی ہے